اوم شری گنیش آئے نمہ مطر آج کسی ویڈیو میں ہم جانیں گے تلسی بیوہ کے بارے میں تلسی بیوہ کب اور کیوں منائے جاتا ہے اس کی پیچھے کی جو دارمک قطعہ ہے وہ کس پرکار سے ہے ساتھ میں تلسی بیوہ میں منگلاشٹ کا کیا مہتو ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے تلسی بیوہ کا ساتھ میں تلسی کا جو عوشد دیا گون جو ہے ان میں پورانک مہتوہ کس پرکار سے بتایا گیا ہے سب کچھ اسی ویڈیو میں جانیں گے تو چلی آج کی ویڈیو شروع کر دیں تلسی بیوہ کارتگ مہا کے شکل پکس کے اکادشی کے دن کیا جاتا ہے اسے دیو اٹھنی یا پھر دیو اتھان اکادشی بھی کہا جاتا ہے یہاں ایک سریشت مانگلک اور آدھیا دن پرو ہے ہندو مانیتہ کے نصار اس تیتھی پر بھگوان شریحری وشنو کے ساتھ تلسی جی کا بیوہ ہوتا ہے کیونکہ اس دن بھگوان ناریان چار مہ کے ندرہ کے بعد جاگتے ہیں بھگوان وشنو کو تلسی بیہد پری ہے تلسی کا ایک نام روندہ بھی ہے ناریڑ جب جاگتے ہیں تو سب سے پہلی پراتھنا ہری ون لبہ تلسی کی سنتے ہیں اس لئے تلسی بیوہ کو دیو جاگران کا پویتر مہرت مانا جاتا ہے اب جانتے ہیں تلسی بیوہ کے پاورانک کثہ کے بارے میں یہ کثہ پاورانک کال سے ہندو پورانوں کے نشار جسے ہم تلسی نام سے جانتے ہیں وہ ایک راکشس کنیا تھی جس کا نام روندہ تھا راکشس کل میں جنمی بھرندہ شریحری وشنو کی پرم بھکت تھی بھرندہ کے وشک ہوتے ہی ان کا بیوہ جلندر نام کا پراکرمی اشور سے کر دیا گیا بھرندہ بھگوان وشنو کی پرم بھکت ہونے کے ساتھ ہی ایک جس کے چلتے جلندر اجائی ہو رہ گیا جلندر کو اپنے سکتیوں پر بیمان ہو گیا اور اس نے سورگ پر آکرمر کر دی دیو کنیاوں کو اپنے ادھیکار میں لے لیا ان سے اکرو عدیت ہو کر سبھی دیو بھگوان شریحری وشنو کی شرن میں گئے اور جلندر کے آتنگ کا انت کرنے کی پراثنہ کرنے لگے پرندو جلندر کا انت کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی پتنی ورندہ کا ستیتو کو بنگ کرنا انیواری تھا بھگوان وشنو نے اپنی مایہ سے جلندر کا روپ داران کر ورندہ کے پتی ورت درم کو نشٹ کر دیا جن سے کارن جلندر کی شکتی کھشن ہو گئی اور وہ ہے ورعید میں مارا گیا جب ورندہ کو سریحری کے چل کا پتا چلا تو انہیں بھگوان وشنو سے کہا اے ناث میں نے آجیون آپ کی آرادنا کی آپ نے میرے ساتھ ایشا کرتے کیسے کیا اس پرشن کا کوئی اُتر سریحری کے پاس نہیں تھا وہ سانت کھڑے سنتے رہے جب ورندہ کو اپنے پرشن کا اُتر نہیں ملا تو انہوں نے بھگوان وشنو سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ ایک پاشان کی طرح ویوار کیا ہے آپ کو شاپ دیتی ہوں کہ آپ پاشان من جائے ساپ سے بھگوان وشنو پتھر بن گئے شرشتی کا سنتولن بھیگرنے لگا دیوتاوں نے ورندہ سے یاچنا کی کہ وہ اپنا شاپ واپس لے لے دیو کی پراتھنا کو سوکار کر ورندہ نے اپنا شاپ واپس لے لیا پرندو بھگوان وشنو ورندہ کے ساتھ ہوئے چل کے کارن لجت تھے اتا ورندہ کے شاپ کو سوکار کرتے ہوئے انہوں نے اپنا روپ پتھر میں پروشت کیا جو شالی گرام کہلایا بھگوان وشنو کو ساپ مکت کرنے کے بعد ورندہ جلندر کے ساتھ ستی ہو گئی ورندہ کی راک سے ایک پودا نکلا جسے شریحری وشنو نے تلسی نام دیا اور وردان دیا کہ تلسی کی بینہ میں کسی بھی پرشاد کو گرہ نہیں کروں گا میرے شالی گرام روپ میں تلسی کا ویوہ ہوگا اور کالان تر میں لوگ اس تھی کو تلسی ویوہ کے روپ میں منائیں گے دیوتا نے ورندہ کی مریادہ اور پتی ورطہ کو بنائے رکھنے کے لیے بھگوان وشنو کے سالی گرام روپ کا ویوہ تلسی کے ساتھ کریا اسی گھٹنا کے اپلکش میں پرتی ورشکارتک شکل اکادشی یعنی دیو پرابودینی اکادشی کے دن تلسی کا ویوہ شالی گرام کے ساتھ کریا جاتا ہے تلسی ویوہ میں منگلاسٹ کا مہتو کی اگر بات کرے تو تلسی ویوہ ہندو ریت ریوہ جو کا نوشہ سمپن کیا جاتا ہے جس میں منگلاسٹ کے منتروں کا اوچار بھی کیا جاتا ہے بھگوان شالی گرام و تلسی کے ویوہ کی گوشنا کے پسچات منگلاسٹ منتر بولے جاتے ہیں مانیتا ہے کہ ان منتروں سے سبھی شب شکتیاں واتاوان کو شدھ منگل میں وہ شکاراتمک بناتی ہے جس گر میں بیٹی نہیں ان کے لیے بہت فل دیکھ ہوتا ہے تلسی ویوہ تلسی ویوہ کے لیے کارتیک شکل بھگوان شالی گرام کے ساتھ تلسی جی کا ویوہ اتصو منایا جاتا ہے جس گر میں بیٹیاں نہیں ہے ویدہ مطی تلسی ویوہ کر کے کنیادان کا پنیے پراپت کر سکتے ہیں ویوہ آئیوجن بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ہندو ریت ریوات سے شامان ورودو کا ویوہ کیا جاتا ہے اب جانتے ہیں تلسی کا اوشد دیا گن پورانی کی مہتو کیشے ہیں تلسی سواستے درشتی سے بڑھا ہی کام کی چیزیں چائے میں تلسی کی دو پتیت چائے کا جائے کب بڑھا دیتی ہے ساتھ ہی شریر کو اوزا وان اور بیماری سے در رکھنے بھی بھی ساہیک کر دی ہے یعنی گنوں کے کارن آئیرویدک دیوتاو میں تلسی کا اوپیو کیا جاتا ہے تلسی کا کیول سواستے کے لیہات سے نہیں بلکہ دارمک روپ سے بھی بہت مہتو ہے ایک اور تلسی جہاں بھگوان وشنو کی پریہ ہے تو وہیں بھگوان سری گنیش سے ان کا چھتیس کا آکڑا ہے سری گنیش کی پجا میں کسی بھی روپ میں تلسی کا اوپیو برزت ہے تو مطر اس پرکار سے تلسی بھیوہ کا مہتو ہے ساتھ میں تلسی بھیوہ کی پیچھے جو دارمک کتھا ہے وہ بھی ہم نے جانی ساتھ میں تلسی کا مہتو بھی جانا آشا کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند ہے ہوگی دوستو ایسی ویڈیو اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں پاس میں بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ آنے والی ہمارے ویڈیو کو آپ ترن دیکھ سکے تب تک کے لیے جائے سری کرشنا